ہائے فرینڈس نوریہ کڑمی یوٹیوب چینل پر ایک مرتبہ آپ کا پھر استقبال کیا جاتا ہے تاریخ زبان اردو پر یہ آج کا ہمارا تیسرا لیسن ہے اس سے پہلے کی دو ویڈیو میں ہندوستان میں اردو زبان دکن میں اردو زبان کا نظریہ سندھ میں اردو زبان کا نظریہ ان نقاط پر ہم نے سیر حاصل گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے آج کے اس لیسن میں پنجاب میں اردو دہلی میں اردو اسی کے ساتھ ساتھ لسانیاں سے متعلق جو اہم کتابیں ہیں کون کون سی کتاب ہے ان کے مصنفین کا نام کیا ہے اردو کے ابتدائی نام کون کون سے ہے اور اب تک اردو زبان کے حوالے سے جو پائدائشی نظریات پیش کیے گئے ہیں اس کو اس لیسن میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو پیش خدمت ہے آپ کے سامنے تاریخ زبان اردو کا یہ تیسرا لیسن پنجاب میں اردو یہ نظریہ پیش کیا ہے ڈاکٹر حافظ محمود شیرانی نے انہوں نے اپنے گہرے لسانی متعلق اور ٹھوس تحقیقی بنیادوں پر پنجاب میں اردو کا نظریہ قائم کیا ہے اردو کی ابتداء پنجاب میں ہوئی اس خیال کے مطابق اردو کی ابتداء اس زبانے میں ہوئی جب سلطان محمود گزنبی اور شہابود دین گوری ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے اس سے پہلے کے لیکچر میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو زبان کی تاریخ سمجھنے کے لیے ہندوستان کی تاریخ سے شناسائی ہونا ضروری ہے اور پنجاب میں اردو کی پیدائش کا نظریہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب سلطان محمود گزنبی اور شہابود دین گوری ہندوستان پر حملہ آور ہو رہے تھے ان حملوں کے نتیجے میں فارسی بولنے والے مسلمانوں کی مستقل حکومت پنجاب میں قائم ہوئی اور دہلی کی حکومت کے قیام سے تقریبا دو سو سال تک یہ فاتحین پنجاب میں قیام پذر رہے اس طویل عرصے میں زبان کا بنیادی دھاچا صورت پذر ہوا یعنی دو سو سال کے عرصے میں جو یہ مسلم فاتحین کے ساتھ فوج آئی تھی جو کہ پرشن بولتے تھے ان کے پنجاب میں رہنے کی وجہ سے زبان کا جو بنیادی دھاچا تھا جو بیسک اسٹرکچر تھا وہ تشکیل نمہ ہوا وہ قائم ہوا اور اس نظریہ کی صداقت کے لیے بطور دلیل کے حافظ محمود شیرانی صاحب نے بہت سارے شورائے کرام کا کلام پیش کیا ہے جس میں اردو زبان کے ابتدائی نقوش نظر آتے ہیں جس میں پنجابی فارسی اور مقامی بولیوں کے اثرات سے ایک نئی زبان کی ابتدائی صورت نظر آتی ہے یعنی انہوں نے جن شورائے کرام کے اشار کو پیش کیا ہے اس کا تجزیہ کیا جائے اس کا انیلیسس کیا جائے اس پر گور کیا جائے تحقیق کی جائے تو اس بات کا خلاصہ ہوتا ہے کہ ان اشار میں پنجابی زبان کی اثرات بھی پائے جاتے ہیں فارسی زبان کی اثرات بھی پائے جاتے ہیں اور جو مقامی بولیا بولی جاتی تھی اس کے الفاظ کی کسرت بھی پائے جاتی ہے اور ان تینوں چاروں زبانوں کے میل ملاب سے ایک نئی زبان کی ابتدائی صورت کا وجود عمل میں آیا اس حوالے سے ڈاکٹر گلام حسین زلفکار لکھتے ہیں کہ سلطان محمود گزنوی کی فتوحات کے ساتھ ساتھ برسگیر کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا فتوحات کا یہ سلسلہ سن اسوی ایک ہزار سے ایک ہزار چھبیس تک جاری رہا پنجاب اور سندھ کے علاوہ کنوج، گجرات، سومنات، مطھورہ اور کالنجر تک فاتحین کے قدم پہنچے لیکن محمود گزنوی نے ان سب مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا البتہ ایک ہزار پچیس میں لاہور میں اپنا نائب مقرر کر کے پنجاب کو اپنی قلم رو میں شامل کر لیا یہاں پر ڈاکٹر گلام حسین زلفکار کا یہ کہنا ہے کہ سن اسوی ایک ہزار سے ایک ہزار چھبیس تک فتوحات کا یہ سلسلہ محمود گزنوی کے ذریعے جاری تو رہا مگر انہوں نے مفتوحہ علاقوں کو اپنی قلم رو میں اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا البتہ ایک ہزار پچیس میں لاہور شہر کونوں نے اپنی مملکت میں شامل کیا اور ساتھ ساتھ وہاں پر اپنا نائب بھی مقرر کر لیا نئے فاتحین میں ترک اور افغان شامل تھے گزنوی اہد میں مسلمان قصیر تعداد میں پنجاب میں آباد ہوئے اسی کے ساتھ علماء اور صفیہ نے یہاں آ کر رشد و ہدایت کے مراکز قائم کیے اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا جس کے نتیجے میں مقامی باشندے اس مذہب کے دامن سے وابستہ ہونے لگے اور اس سماجی انقلاب کا اثر یہاں کی زبان پر بھی پڑا گویا کے ڈاکٹر گلام حسین کی زبانی وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نائب مقرر کرنے کی سبب سے علماء اور صفیہ کی رشد و ہدایت اور تبلیغ دین کی سبب سے یہاں پر زبان کے اثرات کا وجود ہوا اور پھر لوگوں کے گھلنے ملنے میل ملاب سے اختلاص سے بول چال کی ایک نئی زبان کا وجود ہوا کیونکہ فاتحی نے پنجاب میں آباد ہو کر یہاں کی زبان کو بطور بول چال کے اختیار کیا اس طرح گزنبی دور میں مسلمانوں کی اپنی زبان عربی فارسی اور ترکی کے ساتھ ایک ہندوی زبان کے خد و خال نمائی ہوئے یہ نظریہ پنجاب میں اردو کے حوالے سے ڈاکٹر گلام حسین ظلفکار نے پیش کیا ہے مسلمان تقریباً پونے دو سو سال تک پنجاب میں موجودہ سرحدی صوبہ اور سندھ میں شامل تھے اور یہاں پر حکمرہ بھی رہے گیارہ سو ترانوے میں قدب الدین ایبک کے لشکروں کے ساتھ مسلمانوں نے دہلی کی طرف پیش قدمی کی اور چند سالوں کے بعد ہی سارے شمالی ہندوستان پر مسلمان قابض ہو گئے اب لاہور کی بجائے دہلی کو دار الخلافہ کی حیثیت حاصل ہو گئی تو لازمان مسلمانوں کے ساتھ یہ زبان جو اس وقت تک بول چال کی زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی ان کے ساتھ ہی دہلی کی طرف سفر کر گئی تو یہ دو سو سال تک جو مسلم فہتحین پنجاب میں رہے اور پنجاب سے مراد آج کا صوبہ پنجاب نہیں بلکہ وہ کافی بڑا اور وسی علاقہ تھا جس میں سرحدی صوبہ اور سندھ کے علاقے شامل تھے کافی ذرخیز اور بڑا علاقہ تھا ماضی میں اس پنجاب کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے تاریخی اور سیاسی واقعات اور شواہد کے علاوہ پروفیسر محمود خاہ شیرانی اردو اور پنجابی کی لسانی شہادتوں اور مماثلتوں سے دونوں زبانوں کی قریبی روابط اور تعلق کو واضح کر کے اپنے اس نظریے کی صداقت پر زور دیتے ہیں کہ اردو کا آگاز پنجاب میں ہوا یعنی محمود شیرانی صاحب صرف تاریخی واقعات اور سیاسی حالات ہی پر نہیں بلکہ لسانی شہادتوں اور مماثلتوں کی بنیاد پر بھی اس نظریے کو دلیل بخشتے ہیں کہ اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی بتا اور دلیل وہ فرماتے ہیں کہ اردو اپنی صرف وہ نح میں پنجابی اور ملتانی کے بہت قریب ہے دونوں میں اسما و افال کے خاتمے میں علف آتا ہے اور دونوں میں جمع کا طریقہ مشترک ہے یہاں تک کہ دونوں میں جمع کے جملوں میں نہ صرف جملوں کے اہم اجزاء بلکہ ان کے توابیات و ملحقات پر بھی ایک باقاعدہ جاری ہے دونوں زبانیں تذکیر و تانیس کے قوائد افال مرقبہ و توبے میں متحد ہے پنجابی اور اردو میں ساٹھ فیصد سے زیادہ الفاظ مشترک ہے یعنی وہ یہ بتاتی ہے کہ پنجابی اور اردو میں ساٹھ فیصد سے زیادہ ایسے الفاظ ہے جو کہ مشترک ہے پروفیسر سنتی کمار چٹر جی نے بھی پنجاب میں مسلمان فاتحین کے معاشرتی اور نسلی اختلاف کا ذکر کیا ہے اور ڈاکٹر مہیو دین قادری زور کے نقطہ نظر کی تائید کی ہے ان کے خیال میں قدرتی طور پر مسلمانوں نے جو زبان ابتدان اختیار کی وہ وہی ہوں گی جو اس وقت پنجاب میں بولی جاتی تھی وہ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں پنجابی زبان خاص طور پر مشرقی پنجاب اور یوپی کے مغربی ازلہ کی بولیوں میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں اور یہ فرق آٹھ نو سو سال پہلے تو اور بھی زیادہ کم ہوں گا اس بات کا بھی امکان ہے کہ وستی اور مشرقی پنجاب اور مغربی یوپی میں اس وقت قریباً ملتی جلتی بولی رائج ہو پروفیسر موصوف حافظ محمود شیرانی کی اس رائے سے بھی متفق دکھائی دیتے ہیں کہ پنجاب کے لسانی اثرات کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا حافظ محمود شیرانی کی تعلیف پنجاب میں اردو کی اشاعت کے ساتھ ہی مولانا محمد حسین آزاد کے نظریہ کی تردید ہو گئی جس میں وہ زبان کی ابتداء کے بارے میں اردو کا رشتہ بریج بھاشا سے جڑتے ہیں پنجاب میں اردو کا نظریہ خاصا مقبول رہا مگر پنڈیت بریج مہن داتریہ کیفی کے تعلیف کیفیہ کے منظر عام پر آنے سے یہ نظریہ ذرا مشکوک سا ہو گیا مگر خود پنڈیت موصوف اردو کی ابتداء کے بارے میں کوئی قطعی اور حتمی نظریہ نہ دے سکے یوں حافظ محمود شیرانی کی نظریہ کی اہمیت زیادہ کم نہ ہوئی اب آئیے دیکھ لیتے ہیں دہلی میں اردو کا جو نظریہ ہے اس کے حوالے سے کیا کچھ کہا جاتا ہے دہلی میں اردو کے حامل محققین اگرچہ لسانیات کے اصولوں سے باخبر ہے مگر اردو کی پیدائش کے بارے میں پنجاب کو نظرانداز کر کے دہلی اور اس کے نوح کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں لیکن دہلی اور اس کے نوح کی مرکزی مرکزیت اردو زبان کی نشو نما اور ارتکہ میں تو مانی جا سکتی ہے ابتداء اور آگاز میں نہیں البتہ ان علاقوں کو اردو کے ارتکہ میں یقیناً نمائیہ اہمیت حاصل ہے دہلی اور اس کے نوح کو اردو کا مولد وہ معسکن قرار دینے والوں میں ڈاکٹر مسود حسین اور ڈاکٹر شوکت سبزواری نمائیہ ہے وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو کی ابتداء کا مسلمانوں سے یا سرزمین ہند میں ان کے سیاسی اقتدار کے قیام اور استحقام سے کیا تعلق ہے اردو میرٹ اور دہلی کے زبان ہے اس کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اردو اپنے ہار سنگار کے ساتھ دہلی اور یوپی کے مغربی عزلہ میں بولی جاتی ہے لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ زبان کا آغاز انہی عزلہ میں ہوا یا کسی اور مقام میں جہاں سے اسے دہلی اور یوپی کے مغربی عزلہ میں لائے گیا ان نظریات کے علاوہ میرہ من سرسید اور محمد حسین آزاد نے بھی کچھ نظریات اپنی ترسانف میں پیش کیے ہیں لیکن یہ نظریات متفاقہ طور پر حقیقت سے دور ہے اور جن کے پیش انندگان فقدان تحقیق کا شکار ہے یہ تو اب تک کی ہم نے باتیں کہ محققین نے لسانیات کے ماہرین نے جو الگ الگ آرہ اور خیالات پیش کیے ہیں اردو زبانوں عدب کی پیدائش کے حوالے سے اب آئیے اگزام پوائنٹ آف یو سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے کتابیں پڑھنی ہیں سبھی کتابیں پڑھنا ضروری نہیں ہے البتہ خیال مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اس میں سے ایک دو کتابیں ضرور پڑھ لینی چاہیے پہلی کتاب ہے نصیر الدین حاشمے کی دکن میں اردو محمود شیرانے کی پنجاب میں اردو مسود حسین خا کی مقدمہ تاریخ زبان اردو گوپی چند نارنگ کی دو کتابیں اردو زبان اور لسانیات اردو کی تعلیم کے لسانی پہلو بیمزان مترجم ہے پروفیسر سید احتشام حسین ان کی کافی اہم کتاب ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکا شوکت سبزواری کی کتاب ہے اردو لسانیات احتشام حسین کی کتاب ہے اردو کی کہانی اسی طرح مرزا خلیل احمد بیگ کی کتاب ہے اردو زبان کی تاریخ اردو کی لسانی تشکیل اور لسانی تناظر یہ تین کتاب ہے مرزا خلیل احمد بیگ کی گیان چند جین کی کتاب ہے عام لسانیات اور لسانی مطالب ڈاکٹر محجود دین قادر زور نے ہندوستانی لسانیت کے نام سے مختصر میں بڑی اہم کتاب تحریر کی ہے شمشور رحمان فاروقی کی کتاب ہے اردو کا ابتدائی زبانہ رشید حسن خاہ کی کتاب ہے زبان اور قواعد اردو کیسے لکھے اردو املا ڈاکٹر شوکت سبزواری نے کتاب لکھی ہے داستان زبان اردو اور خرشید احمد صدی کی کتاب ہے اردو کی لسانی تاریخ دیکھئے جتنے بھی نظریات نکل کر آئے ہیں وہ انہی کتابوں سے نکل کر آئے ہیں اور اگزام میں انہی کتابوں کے حوالے سے سوالات بھی پوچھیں جاتے ہیں اردو کے ابتدائی ناموں کی بات کی جائے تو پہلے سے ہندی کہا گیا پھر ہندوی کہا گیا بعض لوگوں نے ہندی اور اردو کو ایک ہی زبان کی شاک کہا گیا آپ پہلے لیکچر کو سنیں گے تو یہ کلیر ہو جائیں گا اسے زبان دہلوی بھی کہا گیا گجری کہا گیا لشکری کہا گیا دکنی کہا گیا اردو مولا اور ریختہ یعنی اتنے زبانوں سے اسے مختلف اوقات میں یاد کیا جاتا رہا ہے پیدائش کے مطالق مختلف نظریات کی بات کی جائے تو دکن میں اردو یہ نظریہ نصردن حاشمی نے پیش کیا ہے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی اس نظریہ کے بانی حافظ محمود شیرانی ہے اردو نوائے دہلی کی بولیوں سے نکلی ہے پروفیسر مسود حسین خان نے یہ نظریہ پیش کیا ہے اردو ہریانوی زبان سے نکلی ہے اس کے خالق ڈاکٹر مہیو دین قادری زور ہے اردو کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا اس کے خالق سید سلمان ندبی ہے اسے کے ساتھ اردو کی جنم بھومی اڑائیسہ ہے ڈاکٹر بخاری کا یہ خیال ہے اردو بریج بھاشا سے نکلی محمد حسین آزاد ایسا تسلیم کرتے ہیں اردو خڑی بولی سے نکلی شوقت سبزواری کا ایسا ماننا ہے اردو مگدی زبان سے نکلی اختر قرینوی نے یہ کہا ہے اور اردو دیلی کی زبان ہے یہ سر سید احمد خاہ کا نظریہ ہے تو یہ کچھ آرہ اور خیالات تھے اردو زبان کی پیدائش کے متعلق جسے ہم نے ایک ایک کر کے تین اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کیا اگر پوسیبل رہا تو تینوں ویڈیو کی کمپائل ویڈیو ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے اسے کے ساتھ تحقیق و تدبین کے حوالے سے بھی ہمارے لیکچرز انقریب آنے والے ہیں آپ سے گزارش ہے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کیا کچھ کیا جانا چاہیے کیا ترمیم ہونی چاہیے کتنے چینجس ہونے چاہیے وہ کمنٹ باکس کے ذریعے سے ہمیں متعلق کریں ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں خدا حافظ